بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان سکول مسکت مضمون اردو جماعت چہارم بچوں آج میں آپ کو سبق نمبر چار خدمتگار کون کا کام کرواؤں گی آج ہم سوال نمبر تین اور پانچ کریں گے بچوں جو آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر چھالیس اور اٹھالیس پر کریں گے سبق نمبر چار خدمتگار کون بچوں اس سبق کے چند مقاصد ہیں اردو لکھنے پڑھنے سننے بولنے اور سمجھنے کے قابل بنانا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احترام اور محبت کا جذبہ پیدا کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اگاہی دینا سبق نمبر چار خدمتگار کون کا آئیے مختصر ساتھ تو عارف کرتے ہیں کہ آج ہم کیا کریں گے بچوں آج ہم سوال نمبر تین جملے بنائے کریں گے اور سوال نمبر پانچ واحد جمع کریں گے یہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے بچوں ہمارا سوال نمبر تین ہے مندرجہ زیل الفاظ کے جملے بنائے بچوں جن الفاظ کے آپ جملے بنائیں گے ان الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے جیسا کہ نمبر ایک پر ہے خدا ترس تو بچوں اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے رحم دل آئیے اب جملہ بناتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خدا ترس انسان تھے نمبر دو پر ہے اسا بچوں اس کا مطلب ہوتا ہے لاتھی بڑھیا کے پاس اسا تھا نمبر تین پر ہے نابینا نابینا بچوں جنہیں نظر نہیں آتا جو نہیں دیکھ سکتے انہیں ہم کہتے ہیں نابینا ہمیں نابینا فراد کی مدد کرنی چاہیے نمبر چار ہے بلا ناغا اس کا مطلب ہے روزانہ بغیر ناغا کیے جملہ ہے میں بلا ناغا سکول جاتی ہوں نمبر پانچ پیوند بچوں اس کا مطلب ہے جوڑ لگانا اگر کپڑا پھٹ جائے تو دوسرا کپڑا رکھ کر اوپر سی لینا اس کو ہم کہتے ہیں پیوند لگانا فقیر کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے نمبر چھے بے سہارا بچوں جن کا کوئی نہ ہو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو بے سہارا جیسا آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے بڑیا بے سہارا تھی اس کا کوئی بھی نہیں تھا ہمیں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے بچوں ان جملوں کو بار بار پڑھئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں آئیے اب ہم سوال نمبر پانچ کرتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے مندرجہ زیل الفاظ کے جمع بنائیں بچوں جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں واحد الفاظ کے آخر میں علف تے لگانے سے جمع بنائے جاتے ہیں مثلا انعام واحد ہے اس کے آخر میں علف تے لگائیں گے تو اس کی جمع بن جائے گا انعامات بچوں لفظ انعام کے بعد ہم علف جوڑیں گے اور اس کے آگے ہم تے لکھ دیں گے آپ نے اسی طرح سے اور جمع الفاظ بھی بنانے ہیں آئیے یہاں پر میں آپ کو چند اور الفاظ دیتی ہوں اب آپ ان کے جمع بنائیں گے جیسا کہ نمبر ایک پر ہے مکان مکان بچوں اس کی جمع کیا ہوگی مکانات تو ہم اس کے ساتھ علف تے کا زافہ لگائیں گے تو ہمارا جمع بن جائے گا مکانات بچوں اگلہ لفظ ہے اعلان اعلان اس کے ساتھ بھی ہم علف تے کا زافہ کریں گے نون کے ساتھ علف جوڑیں گے اور اس کے بعد تے لگ دیا جائے گا تو بچوں بن جائے گا اعلانات نمبر تین پر ہے احسان احسان بچوں نون کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے علف تے very good نون کے ساتھ علف جوڑا جائے گا اور تے لگ دیا جائے گا تو بن جائے گا احسانات بچوں نمبر چار پر ہے نقصان نقصان میں ہم نون کے ساتھ علف لگائیں گے اور پھر تے لگ دیں گے بن جائے گا نقصانات نمبر پانچ پر ہے حال بچو اس کے ساتھ بھی ہم لام الف لا جوڑیں گے اور آخر میں تے لکھ دیں گے ہمارا بن جائے گا حالات بچو ان کو آپ بار بار پڑھئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں بچو اپنا بہت خیال رکھئے گا آئیے آج کی اچھی بات سنتے ہیں غریبوں اور نابین افراد کی مدد کرنا سواب کا کام ہے بچو اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا